سیدی ابو مباہب رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب جو مشاہدات نبوی علیہ السلام پر مشتبل ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر سو گیا میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سرحان تشریف فرما دیکھا میں نے ارس کی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور تم میرے غلام آئے آئے کیا خوبصورت بات رو نے سنی تو وہ کہتے ہیں میں نے ارس کی جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ میں اس پر راضی ہوں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس پر راضی ہو تو مجھ پر درود بھیجتے وقت کامل درود کیوں نہیں بھیجتے میں نے ارس کی یا رسول اللہ ﷺ اس کی طوالت کی وجہ سے فرمایا جب درود و سلام پڑھو تو اول اور آخر خواہ ایک بار ہو بھیجا کرو میں نے ارس کی حضور وہ کامل درود کس طرح پڑھا کروں تو اب میرے آقا نے کون سا درود تعلیم فرمایا آج یہ بھی نوٹ کر لیجی میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت درود پاک ہے درود ابراہیمی بھی پڑھتے رہنا چاہیے یہ درود پاک بھی اگر یاد ہو جائے تو اس کو بھی پڑھیں اور اس کی بھی خوب برکت نوٹیں ہوا مریم بھی خوشیاں ملانے لگی آپ نابی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی کبھو اللہ ہی اللہ